اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خربانی کے دن خریب ہیں احتیاط بہت ضروری ہے صاف صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ بچوں کو جانوروں کے خریب جانے کی اجازت نہیں دینے چاہیے بچے بچے ہوتے ہیں اور جانور جانور ہوتے ہیں جانوروں کو کیا پتا کہ جب وہ لات مارتے ہیں تو بچوں پر اس کا اثر گیا پڑے گا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ایک ویڈیو بھی آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بچے پر ایک بیل کس طرح لات مارتا ہے بچوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو جانوروں سے کھیلنے کی بھی خواہش ہوتی ہے مگر وہ بچے بچے ہوتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا کہ جانوروں سے ان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے دور رہیے اس کے علاوہ صاف صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے منصبالٹی کے طرف سے جو جگہ مقرر کی گئی ہے وہیں گوڑا کر کر ڈالنا چاہیے اور اگر منصبالٹی والے آ کر لے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے غیر ضروری چیزوں کو ادھر ادھر گلیوں میں پھینکنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ہمیں ہی نقصان پہنچ جاتا ہے اسلام میں بھی صفائی کی بہت باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم میں عمل کرتے ہوئے خربانے کی دنوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھے گا اب آئیے آج ہی تن اہم خبریں جو راشنہ سہارا روزنوی شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں سنیے گا نئی دہلی کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے منگل کو کہا کہ مرکزی حکومت میں لاکھوں اہدے خالی پڑے ہیں لیکن مہدی حکومت انہیں بھر نہیں رہی ہے اور یہ اس کی ترجیحات میں بھی نہیں ہے کھڑگے نے کہا کہ موڈی حکومت کی ترجیح کبھی بھی کالی آسامیوں کو پل کرنا نہیں رہی دو ہزار چودہ کے مقابلے میں مرکزی حکومت میں سو ملین ملازمتوں کی آسامیاں دگنی ہو گئی ہیں سرکاری محکموں میں کل ملا کر تیس لاکھ آسامیاں خالی ہیں انہوں نے کہا کہ بے حسمودی حکومت دلیل مخالف قبائل مخالف پسماندہ مخالف اور معاشی طور پر کمزور تبخات کی مخالف ہے اس لئے وہ کالی آسامیوں کو پر نہیں کر رہی کچھ ہزار بھرتی قد بانٹ کر موڈی جی واہ واہ حاصل کرنے کی قوائد میں نوجوانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں دورے سے ہند امریکہ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے امریکہ اور مصر کے پانچ روزہ دورے پر وزیراعظم نرندر موڈی پہنچے نویار ائرپورٹ پر زبردست استقبال اقوام متحدہ میں آج یوگا کریں گے نئی دہلی وزیراعظم نرندر موڈی نویار پہنچ گئے ہیں ہندوستانی وقت کے مطابق رات دس بجے کے قریب ان کا تیارہ نویار میں اترا نویار کے جے کے ایف ہوایی اڈے پر وزیراعظم موڈی کا پرتبا استقبال کیا گیا اس سے قب وزیراعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ ان کے امریکی دورے سے دونوں مالک کے درمیان جمہوریت تنوب اور آزادی کی مشترکہ دار پر مبنی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے مستر موڈی نے کہا میں صدر جو بائیڈن اور خاتون ڈاکٹر چل بائیڈن کی دعوت پر امریکہ کے سرکاری دورے پر جا رہا ہوں یہ خصوصی دعوت ہماری دونوں جمہوریتوں کے درمیان شراکت داری کے جوش اور ولولے کے اکاسی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دورے کا آغاز نیویئر سے کروں گا جہاں میں یکیز جون کو اخوام متحدہ کے صدر دفاتر پر اخوام متحدہ کے قیادت اور بین اخوام برادری کے ارکان کے ساتھ یوگا کا بین اخوام دن مناؤں گا میں اس خاص جشن کے انعقاد کا اس مقام پر منائے جانے کا منتظر ہوں جہاں دسمبر دو ہزار چودہ میں یوگا کا بین اخوام دن کو تسلیم کی جانے پر ہندوستان کی تجویز کی حمایت کی گئی تھی اس کے بعد میں سجر بائیڈان سے ملنے کے لئے واشنگٹن ڈی سی کے لئے روانہ ہو جاؤں جہاں ملاقات کا مجھے کئی مرتبہ موقع ملا ہے اور امریکہ کا میرا آخری تھا یہ دورہ ہماری شراکت داری کی گہرائی اور تنوک کو مزید اس عد دینے کا ایک موقع ہوگا وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہند امریکہ تعلقات کثیر جہتی ہیں جس میں بہت سے شعبوں میں تعلقات میں مزید اضافہ ہوا ہے امریکہ آشیہ اور خدمات میں بھارت کا ساجیدار ہے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم صحت دفع اور سیکیوریٹی کے شعبوں میں قریبی اشترار کر رہے ہیں خرز کا بڑھتا بوجھ خرز کہنے کو تو صح عرفی لفظ ہے لیکن اپنے اندر تباہی وہ بربادی کا حیصہ تش فشا سموئے ہوئے ہیں جو سب کچھ نہیں تو بہت کچھ جلا کر خاک ڈالتا ہے زمانہ قدیم سے یہ صورتحال ایسی ہی ہے آج کے اس جدی دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی چکا چون بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکی فرد کے معاملے میں مکمل تباہی ہی مخدر بنتی ہے عزت وخار اخلاق گردار معاملات سب اس کی بھینڈ چڑ جاتے ہیں معاملات جب قوم ملک کا ہو تو یہ اور سنگین ہو جاتا ہے تباہی وہ تاراجی گھر دیکھ لیتی ہے قرص قرص قاہوں کی منمانی شرائط ملک و قوم کو ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے غلام کا غلامی کا آغاز ہوتا ہے شریلنکا پاکستان اور نیپال جیسے پڑوسی ممانک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہیں چین نے قرص کے جال میں جکڑ کر ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں ان کی آزادی خود مختاری اور سالمیت تک محفوظ نہیں ہے اس کھلے حقائق کے باوجود بہت سے ممالک اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے قرص لیتے ہیں لیکن اس قرص کا تناسب کبھی بڑھنے نہیں دیتے اور اس کی بروقت ادائیگی کا قاس قیال رکھتے ہیں لیکن ہندوستان جس رفتار سے قرص لے رہا ہے وہ انتہائی تشویش ناک ہے اچھا تو اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اخوال ذرین سنیں دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ اللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ صpowers بہتر نمی band